موسیقی یا مولاتی یا سیدتی عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام اللہ اکبر آرے رسالہ آرے حضری اے آل اور خلوص احتمام دی قبولیت اپنی اپنی دعا وان دی استجابت بانیان صدات ازام دے تقمیل مقاصد اور وساعت رزق دی خاتر سلوات مولان دوازن علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد علیہ اس محفل پاک جتنے شرقہ محبان عزدار ماتمیان میرے سنن شیعہ صحبان بیمار بیٹھے نے بیماران دی شفایابی دی خاطر جتنے بے اولاد بیٹھے نے بالخصوص بانیان دے حکم دے تیت جتنے جو علیہ سکھ دیئن انہ دی براوری واسطے ایک سلوات مل کے بیجو اللہم صلی علیہ محمد علیہ اس خاندان سعداد دے جتنے مرہومین اس دنیا تو جا چکے انہا نو شامل فرماؤ اپنے اپنے مرہومین دے سال واسطے ملت جعفریہ دے جتنے شہدہ دنیا تو چلے گے تمام دے بلندی درجات واسطے بلند سلوات سارے سال اللہم صلی علیہ محمد چودہ سو سالے سڑی ہر مجلس دی اہم دعا آج دی نشیست دی آخری التجا سڑی ہر مات می دل دی صدا ہر عزدار دل دی التجا اول واخیر مومنین مومنات سنی شیعہ وعمل کے واجباً ایک سلوات امام ای زمان دی امو سلام کنس لہم اعصاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم صلوات وما اتاکم الرسول فخذوہو وما نحاکم انہو فانتهو صلوات حاضرین مجلس احبابِ بیت احالیانِ ملتان بزرگان واجب الہتران میرے اس میں شیعہ سہبان انسان دے قیاس دا نام دین نہیں معصوم دے اصول دا نام دین ہے جس مذہب اچھ انسانی قیاس شامل ہوئے وہ ساڑھی سوچ دی اختراح ہو سک دیئے وہ دینِ خدا نہیں ہو سکتا دین دا قانون بنان على اللہ پہنچان على مصطفی قیامت تک بچان على علی اور اولادِ مرتضا شیعہ مذہب دی اگر کوئی میرے کل بندہ ایک جملے تاریخ پوچھے ریفینیشن کیئے شیعہ دیجئے شیعہ کی سنوا کیا گیا تمہیں ایک جملے چیز دی وزاد کرا شیعہ اس سنوا کیا گیا جس دے دین دا ہر فیل پابند ہوئے زبانِ مصطفی بہت مہربانی تھیمہ فی اسلام بیئے ما عطاکم الرسول فخضو ہو میرا بندہ جو میرا محبوب دے وے چپ کر کے لینہ لینو مسلمانہ کیا گئے ما نحاکم عنہ فانتہو جس تو میرا محبوب روک دا جائے بنا سوچے روک جانا لینو مسلمانہ کیا گئے اور ای وجہ ہے کہ ساڑھی کسینا الحمدردی یہ تو ذاتِ مصطفیٰ دی وجہ توں ساڑھی نا ساڑھی آل اگر کسی دے کوئی اناد یا دشمنی ہے تو بھی ذاتِ مصطفیٰ دی وجہ تے دین دے محبر اور مرکز دا نام ہے ذاتِ مصطفیٰ مسلمان دا حق بند ہے ذاتی پسند نہ پسند نہ ویکھے جس انو نبی چنگا سمجھے اس انو آپ چنگا سمجھے جس انو مصطفیٰ اچھا نہ سمجھے منن آل اُسنو اچھا نہ سمجھے حکم دو نے فضیل دی بھی مصحب دی بھی تعمیل کرنا چاہنا چاہے ملک ایرانِ بادشاہ دنا ہے خدا بندہ تختِ بیٹھے شہانہ تاج پا کے دربارتِ سناٹے ہر درباری ہر وزیر دی نگاہ بادشاہ دے چہرے تھے مامول تو ہٹ کے آج بادشاہ خدا بندہ پریشان ہے محضت عارف کرامہ ہے مسلمان محمد الرسول اللہ پڑھ دے لیکن پریشان ہے کچھ وقت گزرے آج دے باپ دے وقت ایک جب بہت قریبی وزیر آئی اس جسارت کی تھی عالم پناہ بادشاہ خدا بندہ پوچھ سکتا جناب پریشان کیوں نے سر چاہیا تھا اس نے کہاں پریشانی دے سبب میرا ذاتی اس نے کہاں سرکار اگر مناسب ہوئے تو پریشانی دل چرکھر نال ود دی یہ سنان نال گھٹ دی مناسب سمجھو میں نے سنا سکتے ہو اسے کہاں وزیر خاص اجراتی محل سراوچ میرا اپنی اکلوتی بیوی نال جھگڑا ہوئے غصہ لگے شیخون آئی غصہ چاہ کے اس نے طلاق دے دی ترہ باری اس نے میں آکھ دیتا ہے طلاق 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 صبح اٹھے ہیں تو میرا دماغ ٹھنڈ آئی انہیں حساس ہوئے غلطی میری ایس دی نہیں لیکن زبانی چوتیر نکل چکے ہیں انہیں سوچ رہے ہیں کیا میری بیوی میری زوجیتی چھے یا خارج ہو چکی ہیں حلال میرے تے یا حرام میرے نقائچے یا طلاق ہو چکی ہیں وزیر سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت دین دا مسئلہ ہے کوئی ملک دا سیاست دا اندہ تے میں بہت تجربہ کار ہیں اس سے چالم پناہ میں میں جناب دی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس دا حال لے کہ اپنے ملک کی چون پڑھے لکھے علماء بلائے جاؤں زاکری قانون دے مطابق ہن میں مسائلہ پڑھنا چاہیے دائیں لیکن بانی دا حکم زاکرواز تے سخت ہن دائیں انہاں کے لئے لازمی ڈیوٹی کرنے ہیں تے پڑھنا میں تو اڈے آسرے تے تسی سنو تے میں پڑھا چا مہربانی جاؤں یا حالی مہربانی جاؤں اسے کے عالم پناہ میں انہیں علماء دی خدمت حاصل کرنے اس جید عالم اس دور دے پڑھے لکھے دربارج بلالج پانچ کرسیاں رکھیاں گیاں عالم چارہ بیٹھے جاؤں مہربانی جاؤں ملتانے میرے سامنے وزیر خاص اٹھ کے تعرف کرایا عالم پناہ اجرتوڑے بالکل نالالی کرسی تے عالم دین تشریف فرمائے ایس تیہم فکہ حنفیہ دا سب تو بڑا علم ای نالالا فکہ شافی دا سب تو بڑا علم نالالی کرسی تے فکہ مالک دا بہت بڑا علم آخری کرسی تے فکہ آمد بن حنبل دا ایس تیہم سب تجھے یاد علم انٹروڈکشن کروا کے اوہ سکھے جی ہون مسئلہ بیان کرو بات سلام علم اکرام تشریف فرمانے اوہ سکھے بھی علماء زمین احترام راتی میرا زوجہ نال جگلہ ہوئے ہیں غصے چاہ کے میں زبانی اسے اطلاق دیتی ہے غلطی میری ہے اس دن آئی میں غصے دیتی ہے احساس ہون ہوئے جس لئے آکھ بیٹا شریعت مصطفیٰ دے تیہت توڑی علماء دی نظرائیں طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی چار عالم دین متفق بولے اسے کیا عالم پناہ بادشاہ جان دی امان ہوئے تو پھر اسی گزارش کرن دی جسارت کرنے ہیں چار فکہ ہنفی شافی مالکی حملی دین محمد دے تیہت طلاق ہو چکی مہروانی سے زوجہ توڑی زوجیتی چھو خارج ہو چکی زوجہ توڑی تے حرام ہو چکی اسے کے دا کوئی حل انہاں کہ جی شریعت مصطفیٰ دین سلام اچھار پریشانی دا حل موجود ہے اسے کے بیان کیتا جائے اسے کے سرکار پھر جان دی امان ہوئے تے گزارش کرنے ہیں ہاں اسے کہے جی اس دا حل اور طریقہ ہے اگر تو انہوں اپنے اقربائے چوں حل کا عبابی چوں کوئی پور فسوق قابل اعتماد بندہ مل جائے جی رکھا انہوں پھرے نہیں جس دے تو انہوں یقین ہوئے کہ اپنی گل تو پھرے نہیں لگا اسے کیا مل سکتے ہیں انہوں نے کہے جی پھر مسئلہ حل لے چھے اسے طریقہ ہے کہ تاڑی مطلقہ زوجہ دا اس نہ لکا کیتا جائے کچھ دن اس لی زوجیت اچھ رہے پھر وہ بندہ طلاق دے ہوئے پھر وہ عدت گزارے پھر دوبارہ تسی رجوع کر کے نکاح کر سکتے ہوئے میں پڑے آئے تو اسے سنے ہیں مولوی دستہ گئے خدا بندے دے ساردہ پسینہ پیرہ چو نکل گیا حیران ہو کیا دیکھ غلطی چھوٹی یہ سزا وڈی ہے مہربانے جی مہربانے جی اس نے کہا کیا دین اسلام ہے اس نے کہا دین عزت تحفظ دا نام ہے عزت نلامی دا نام نہیں میری غیرت گوارہ نہیں کر دی خبردار بیوی میری یہ تے کسے دی نکاح چلی جائے اگر انہوں نے اس نے مرضی اطلاق دے ہوئے نہ دے ہوئے انہوں نے کہا جی بس اے ہی دارے اگر تو ان کوئی پرفضوک بندہ مل جاتے حیران پریشان اگر نولو چیرہ سرخ بادشادہ ایسے محولی جسارت کر کے درباری جوک بندہ اٹھے جاتے اسے کہ عالم پنا اگر جان دی امان ہوئے تھے میں گزارش کرنا چاہنا بول اسے کہ وزیر خاص جھوٹ بولے تو لینا اسے کہ جی دین ایک کے فقہ پانجے چار فقہ دین اماندگی ہوئی ہے پنجمی فقہ داتِ عالم ہی نہیں آیا پڑے ہاتھ سلامت بھائی پڑے ہاتھ سلامت بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی یہ جب پنجمی فقہ داتِ عالم آئے ہی نہیں یہ آئے دوبتے کو تنکے کا سہارا ہاں 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 کھڑے ہو کے بات کر کوئی پنجمی بھی فرقہ ہے فقہ ہے اسے کہ جی علم پنا دین ایک کے فقہ پانجے فقہ ہنفی فقہ شافی فقہ مالکی فقہ حملی پنجمی فقہ فقہ جعفری یہ فقہ جعفری داتِ عالم آئے ہی نہیں اس وزیر خاص آلے پاسے غصے نالب غصب دیا نظر نالبے کے کیوں نہیں بولایا پنجمی فقہ داتِ عالم اسے کہ عالم پنا جان دی امان پنجمی فقہ داتِ عالم سالے ملک کی جائے کوئی نہیں اسے کہے فقہ حلف فقہ جعفری داتِ عالم دین کی تُو ملے گا اسے کہ جی اس طرح من اللہ مرکز نجف اشرف میں سب کیا بھائی مہربانی بھائی اللہ پاڑی زنگی در بہت مہربانی اسے کہ جاؤ ہو نہیں جاؤ کوئی تیز رو گھوڑا لے کے جاؤ نجف ہی چون پنجمی فقہ داتِ عالم بلائے جائے ایٹوریہ اس دا قاسد نجف پہنچے بابِ مدینہ تو للم دی دہلیز دنال مدرسہ پہلا پہلا اللہ اکبر جس نو عالم دین بیٹھے نے درب و تدریس دا سلسلہ جا رہی ہے اس تیم اس دے پرنسپل یا پیچر استاد شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ زندہ نے حیات نے طلبانو علم دین نال مستفیض فرمارے جنے بندے نجف دے زوارو اجوی میرے مولا دے دروازے اچو ایک دروازہ ہے بابِ توسی جڑا قبرستان وادی اسلام آلے پاسے کھل بلکل اس دروازے دے بلکل اکبِ جنال بگلج کیبلہ دی قبر شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ اے دروازہ ہی منصوبِ بابِ توسی اے قبلہ جے زندہ نے حیات نے بچے انو طلاب انو درس پڑھا رہے اج نبی کا صد کلاس رومی چاہے علیہ دے منن آلے شیخ نصیر الدین توسی خلقِ عظیم دے مالک فرمہ دے نی جی آیا نو بسم اللہ بکھے ہوتے کھانا کھوائیے تسے ہوتے پانی پھوائیے خوصہ کے جی کسے شہدی لوڑ نہیں پریشان میں کلہ نہیں ساڑھا پورا ملک پریشان ساڑھا بادشاہ خدا بندہ پریشان ہیرانی چوہ حاضر ہویاں مشکل بڑھ گئی ہے فرمہ دے نی میں مشکل کچھ آ دے منہ نالا تو آرے ہاتھ سلامت بھائی ایسے جملی آتے بھول مہربانی مہربانی علیہ بیان کی تا جائے اس ہے کہ جی ساڑھے خدا بادشاہ خدا بندہ دا جگڑا ہوئے بیوی نال اسے اطلاق دے بیٹھے چار جید علمائے بیٹھے نی او کوئی شرعی حل دست دین بادشاہ اور پریشان تفصیل لمن پتہ نہیں پتہ لگیا پنجمی فقہ توڑی بھی ہے فرمہ دے ساڑھی نہیں معصوم دی حسید نوکر اسے کہ جی اگر توڑی نظران چاہتے ہیں کو جید علم دین ہے فقہ جعفری دین مہندگی چگر بھیجو ہو سکتے ساڑھا بادشاہ مطمئن ہو جی مسکران دے اللہ اکبر نظران آل اپنی کلاس دے بیٹھے طلاب نو توسی ساوے دے وے دے وے دے تاریخ علی لکھ دین شیخ نصیر الدین توسی دین نظران انتخاب علیا اپنے طلاب چون سب تون کم سن طالب علم علامہ ہلی تے رو گئی میں صدقی ہوں جی میں صدقی بارہ سال دی عمر اچھ مجتہد نے بارہ سال دی عمر اچھ درجہ اجتہات نے حجی ریش بھی نہیں بیٹھے نہیں انتخابی نظران آل مسکران کے فرحلی جی استاد زل مقرم کف علامہ کامے کھڑے ہو جاؤ جی استاد زیشان فرمینر صدقی اللہ سنیئے جی سنیئے فرمینر میرا دل کردہ ہے آل محمد فقہ دی تو سیران جا کے نمائندگی کرو جی تو اڑا حکمیں تھی تعمیل کلاسی چھٹھے نے استاد سامنے قدمت ہاتھ رکھے اجازت فرمیدن ہاں امان میری حوال اللہ دے جاؤ کاسدنو ہلی ادھے چلو جی تسی جاؤ گے جی میں جاؤں گا تیاری فرمایا میں تیار ہوں انجیں ٹورپاوی ہے اس اکھے جی ٹورپاو کلاسی جبار نکلے نے اچھے شاگرد استاد سامنے فری نہیں ہندے ہلی دا کلاس فیلو ہلی نالی نکلے کلاس روم تو بار جا کے شیخ نصیر ادھی تو سی تو الہدو اوکے ہلی دا داوان پکڑ کر دا جذباتی ہو گئے ہیں اُتھے مجمع پنڈ دا نہیں ملک دا مولوی حکمان نہیں ہندا اُتھے چار بیٹھیں تیری نمیندگی آلِ محمدی طرف ہو نہیں تیری ہار آلِ محمدی ہار ہو جائے گی ہلی ادھے آکھڑا کی چاہنے ہو سکے تیاری کر کوئی کتابہ لے حوالے صفحے کوئی لب سکتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے مناظرہ ہو سکتا ہے دلیل کوئی روایت پوچھ سکتا ہے خالی ہر جا رہے ہیں دامن چھڑا کیا دے میں کتابہ تاں چاہنے میں اپنی ذات دا دفاع کرنا ہوئے میں اُدھا کرنا ہے جڑا زندہ موجود ہے میں صدقہ ہے میں صدقہ ہے امام دا فرمان نہیں میرا ہتھ تو اڈی کندتے بولنا تو اڈا کمیں جملے عطا کرنا ساڈا کمیں اُس ہے کہ میں اپنی ذات دی دفاع واسطے نہیں میں اپنے مالکان دی خاطر جا رہے ہیں اور معصوم دا فرمان ہے صدقے دل نال ساڈی وقالتی جو بولو زبان توڑی ہوئے گی جملے ساڈے ہونگے تھے جی 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 میں کونی جی سواد دا ہونا اتنی ہونا چاہتے ہیں ایتھے ٹھیک ہے اللہ گزارہ کرو جی ٹور پہ جناب میں مکون لگا چاہتے ہیں ادھروں انتظاراں دیں گھڑیاں ادھروں اللہ مہلی اعلان اطلاع ہوگی جی ٹھیک دس پندرہ منٹ بعد فقہ جعفریہ اللہ عالم دین دربارج پونچنا لے جی دربان نے اعلان کر دیتا باعدب با ملاحظہ ہوشیار فقہ جعفریہ کے عالم دین تشریف لاتے ہیں اس دور دا جی میں قانون ہے سارے متوجہ نے بادشاہ خدا بندہ دیتا نظران دربارہ لے پاس مجمع بیٹھے بار بار ویخریہ نے کیلے بے لیا ویج انہوں نے ذہن اچھے فقہ جعفریہ دا عالم دین آ رہے ہیں جنہاں ٹی وی تے مولوی ویخریہ انہوں نے بہت جلدی سمجھ آئے گی علیہ او ویخریہ جی اگے کی کاسر داخل ہوئے پچھے پچھے ہلی داخل ہوئے اس دور دا بادشاہ اور تُسے جان دے ہو کالین دری کارپٹ اس دے موجد ترک اور ایران نے بہت قیمتی کالینہ ویچھیں آنے حریرہ لے پردے رکھے خدا بندہ بادشاہ دا صدر ہاؤس ادھے چنٹری یہ جی این اس دور دیاں تمام سہولتاں اپنے عروج دینے کاسر داخل ہوئے انٹری گیٹ دے نالی ریک بڑھنے جتھے جتھیں جتھیں رکھی دیاں نہیں اب وہ پھر بہت قیمتی کالینہ تے بغیر جتھیں دے سفرے کاسر نے ان ہندیاں جتھیں رکھی ہیں اللہ مہلی بھی ایک ہے جتھیں رکھنے دیے جائے میری ذاکری دا اشارہ ہے جیدہ تلق سماتا نال نہیں بسارت نال جی اگر وکھو گے تو میرے خیالے میں جملی ادا کرن دی لوڑ ہی نہیں حکم دیتا نیت بات لطف لوجی کاسر جتھیں اللہ کے ریکش رکھی ہیں نے علامہ ہلی جتھیں اللہ کے رکھی ہیں نہیں پکڑ کے ہائے 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 مہربانی 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 میرے خالے تو نہیں سمجھ آگے خدا بندے بھی حرکت بیکھی ہیں دربارییں بیکھی مولوییں بیکھی ہیں مولوی خوش ہوئے انہیں خدا بندہ پریشان ہوئے تا صدروں نے یاد ہے ہوا ہے نجفی چون جی عالم پر نہ ہوا ہے فکر جعفری ادا عالم دین آگئے جی آگئے کتے اوزا کہ جی اے بچا اوزا کہ اے مولوی ہے اوزا کہ جی اے جی اے عالم دین ہے اوزا کہ جی میں توڑوں ہو کے انہوں نے ای اجی اجی نجی آئے 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 سمارٹ نسل کھنہ علی والی اللہ پڑھن آلی کھنہ دے یہ ہو جائے نہیں دو قسم دے مہمان نے شریعت مصطفی ایک جڑا بغیر اطلاع تو اینجی طردہ ٹوڑے دروازے تے آگیا دستک دین دے خدا دی رحمت عزت کرو جو ہے موجود پیش کر دے ایک کو مہمان جی سنو تسی بلائے ہے انوائٹڈ انوائٹڈ مہمان دی دین اسلام اجھار شرعی جائز خواہش پوری کرنا میں زبان تے واجب ہے علامہ ہلی اینجے نہیں آیا انوائٹڈ ہے میں صد کیوں اے حرکت علامہ ہلی دی اسنو بالکل اچھی نہیں لگی لیکن چونکہ انوائٹڈ ہے بادشاہ سنو اگنور کیتا ہے بادلے نخواستہ اٹھے آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی اجھڑی پنجمی کرسی خالی ہے اٹھ کے بادشاہ جی تشریف فرما سرکار علامہ ہلی اجھڑی جوتی ہیں بغلی چاند کرسی دے تھلے رکھیں گے نہیں آپ کرسی دے ہوتے بیٹھ گے غار نال تمام دے چہرے ویکھن بالخصوص علما دے چہرے علمائے کے دو جن کوئنیاں بے مار دے اے مولوی ہے اے دین دسن آیا ہے انہوں دیکھ دنیاوی دربار دیا داودہ نہیں پتا اگے غصے چے بوت مارے گا اس نے جی بادشاہ سلامت جس گھرے واسطے بلایا گیا ہے حکم صادر فرماؤ اس نے کہا ہاں بچہ میں پریشان نہیں بلایا تیس واسطے میں کوئی دین سلام دا مسئلہ پوچھنا چاند آئی ہے اس نے کہا جی اگر اس قابل سمجھ دے ہوتے حکم تو اسے لے جے چون اس دی لینگوچ پی چون اس دی انر فیلنگ فیل کرو گے چون اس نے کہا ہاں بچہ پوچھنا تیس چاند آئی کیس مگرامی جناب دا اس نے کہا جی حکیر نو ہلی یادے تو اڑے کوئی استاد بھی نہیں اس نے کہا جی اسی بے استادے نہیں ہوندے کیولا حضرت شیخ نصیر الدین توسی علیہ الرحمہ داما ذلہ العالی میرے استاد محترم اس نے کہا بچے تو ہم تو علی استاد نے شاہی دربار دیا دعوہ نہیں دسے ہلی مسکرار کہا دے نہیں جتنیا لگا لے بادشاہ سلامت اچھا کیتا ہے تو اسے پوچھ لے نامی پوچھ لے تھے میرے تھے واجب بھئی میں اس نے وزاد کرا بادشاہ سلامت میں طالب علم سٹوڈنٹ ہوں جوب لیسن کم شمننگ کر دے سی اسی دینی تعلیم حاصل کرنے ساڑے کوئل بافر پیسے نہیں ہوندے ساڑے کوئل ہوندے تھوڑے نہیں ہوندے حلال دے لیں میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی یعنی توسی عالم پنا بادشاہ سلامتو ایک ملک دے تو انہوں تو خزانے دیں گیاں گنتی ہیں دبیں نہیں پتا کتنی دولت ہے میں جوتی ہیں بہت قیمتی سمجھنا چاہی توڑی ہیں نظریں ٹوٹی ہیں نہیں میرے واسطے بہت قیمتی ہیں میں اس واسطے اٹھے نہیں رکھی ہیں مسافرہ میں جانا ہے واپس ہوئی اگر کوئی جوتی چوریچ تر لے تو پھر میرا نقصان ہوئے گا توڑی عزت حرف آئے گا بادشاہ سلامت دے چیرے تے وہ سایا اسے کہ ہلی ان پتے تو کتے آئے ہیں بادشاہ خدا بندہ تے درباریچ توہین کر رہے ہیں تو میری کسے دی جورتیں میرے درباریچ میرے مہمان دی کوئی جوتی چاہے ہاتھ بن کے دن جان دی امان ہوئے پوچھ سب دا کلمہ کدہ پڑ دے ہو اسے کہا محمد الرسول اللہ اسے کہا بادشاہ پھر دربار توڑا وڑا ہے یا پاک رسول اللہ وڑا ہے اسے کہا نہیں امانہ دلال دا دربار بہت وڑا ہے میرے جانا قربان میرے مہم باپ قربان ہلی حد بن کہتے تو بادشاہ میں حرانا جنہ بندیاں رسول دے درباریچ نبی دیئے جوتیاں نہیں چھڑیں گیا تیرا کھڑا دربار ہے آئے آئے میں صدقے بھائی مہربانی چاہے مہربانی چاہے کہ مطلب ہوس ہے کہ تو بھی پاک دیاں نہ لیاں بھی بندے چوری کر دیاں انہیں گل کی تھی یہ جو مولوی ہیں پڑے استغفراللہ ربی لحول ولا ہوا ایک مولوی بولے اسے کہ بادشاہ سلامت نبی پاک دی توہین کی تھی جاری کس سے بندے دی جرہ تے ساڑے نبی پاک دی نالہ نے مبارک چوری کرے داڑی بیکھو میری چٹی زندگی گزر گئی ہے دین سکھ دیاں میں ایک کتاب سیرت مصطفیٰ دی پڑی کوئی ایسی کتاب نہیں جاری نبی پاک دی سیرت تے ہوئے تھے میری یہ نظریں چنہ گزری ہوئے جمعہ جمعہ اٹھ دن نوے سنو دین سکھ دیاں ایک ہی جاندہ نبی پاک دی سیرت کی میں پورے دعوے نالہ سکنا میرے نبی پاک دی نالین حیات مبارک چوری نہیں ہوئے بادشاہ دے جی میں دین دے بارے اتنی زیادہ تعلیم نہیں چونکہ میرا شعبہ نہیں میں دنیا دارا دنیا دی کو گالوں دی تے میں سے آنا اس بارے میرا ویسے اتنا متعلیہ نہیں تے ویسے سنیا تے میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت بلکل نتوہین کرے نبی پاک دی نالین چوری نہیں ہوئی ہو سکتا کہ ہاں بھئی بچے لفظ بیکھنا ہاں بھئی بچے ہو سکتا کہ جی بادشاہ سلامت کا دے مولوی بھی گال ٹھیک دے سیجے میں چور نو میں جاننا ہوں دے پیونوں میں جاننا کونے چور جیس نبی پاک دی نالین چوری تو سکتا کہ جی میں دے سنا نمان انہ دے نائے ثابت انہ دے باپ دے نائے نبی پاک دی اکثر جوتی ہیں چوری کر دیان نمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ ہن فی عالم دین اٹھے استغفراللہ 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 ساڑے امام ثابت دی تو ہن پہ کر دے ہو سکتا کہ بادشاہ سلامت اس بچہ چاہے لے اسنو سزا دی تی جائے انہا رافضی ہیں دا قانون اے اپنے امام دے سوا کسے لفٹ بھی نہیں کران دے ساڑے ابو حنیفہ رحمت اللہ ہوتے نبی پاک دی حیات تیبہ چھینی کوئی نہیں ہوتے نبی دے دورج پیدا بھی نہیں ہوتے جی ابو حنیفہ رحمت اللہ نبی دے زمانے چھینی نہیں ہے نا ہلی یدکی میں نہیں ہے نا ہوتا کہا جی میں اے سیرد دی کتاب ایک ہو جی ساڑے ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دی ڈیٹا برت بیکھ لو نبی پاک دا وصال ہویا یارہ ہجری مدینہ شریف نمان بن صحبت ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پیدا ہوئے انہیں بیاسی ہجری بغداد شریف ہے یارہ ہجری نبی پاک دا وصال ہو چکے دنیا تو چلے گے ستر سال بعد نبی دی وفات تو ابو حنیفہ پیدا ہوئے نے تجرہ جمینی رسول زمانے سے وجوتی ہیں کہ تجوری کرنی پادشاہ کیوں بچے ہوندہ سوئے اوزہ کیا بادشاہ سلامتو ہو نا بول گیا نہیں 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 اوہ ابو حنیفہ نہیں اوہ امام شافی نے امام شافی اکثر جتی چوری کر دے شافی عالم دین اوزہ کیا تو باستا فیر اللہ ساڑھے امام شافی نبی پاک دی وفات وہ بھی نہیں ہے دنیا تے اوہ تے ابو حنیفہ تو بھی بات پیدا ہوئے نہیں اوزہ کیا ہو 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 بادشاہ سلامتو جان دی واری دی سپیر دا نہیں پتت وڑے کاسا دیا واپسی تے بہت تیز آیا رستے چنا سٹے نا چاہ نا پانی دماغ تیسر ہو گیا میرے تے میرا خیال ہے نان دی کنفیوزن ہو رہی ہے وہ امام مالک ہونگے مالکی عالم دین اٹھا ہے اس نے کہا جی توبہ توبہ امام مالک تے بہت ترسہ سوک اس حال بعد پیدا ہوئے جی اس نے کہا پھر آخری بچتہ آمند بن حنبل ہونا ہے کوئی امام ہی جڑی یا جتنیا چاند آئی حملی عالم ہو سا کہا جی بچے نے سزا دیو وقض آیا کر رہا ہے جناب نال مزاق کر رہا ہے ٹھٹا کر رہا ہے انہوں دین دا کیلہ پتے ہیں آمند بن حنبل تے بہت ترسے بعد پیدا ہوئے نہیں انہوں نے رسول زمانیچ نہیں ہے اس لئے چارے عالم دین کھڑے ہو کے دربار دے سامنے خدا بندہ دے سامنے قرار کیتا جی ابو حنیفہ بھی کوئی نہیں رسول زمانیچ شافی بھی نہیں مالک بھی نہیں حمل بھی نہیں اس لئے بادشاہ خسے نالا دے ہو بچے تو کڑے کم لا دیتا ہے اس لئے بادشاہ سلامت پوچھنا کی چاندے ہو اس لئے میں پوچھنا چاندے ہو اس لئے میں پوچھنا چاندے ہو بلایا تھے تینس واس تے خسے نال طلاق ہوندی یا نہیں ہوندی تو اس لئے کہ تینس یہ نہیں پہ پتہ لگ دا جنا جم کے رسول زندگی چھوکھے ہی نہیں انہوں نے کہا پتہ ہے محمد دین دا حلال کی ہے حرام کی ہے طلاع آئے 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 انہوں نے کہا پوچھنا ہے آخر تا پوچھنا بولو ہے دری مہربانی جی مہربانی جی انہوں نے کہا جنہے رسول زمانی جی ہین ہی نہیں انہوں نے کہا پتہ حلال مصطفیٰ کیا ہے حرام مصطفیٰ کیا ہے طلاع کے ہے نکاح کیا ہے شاک لگا خدا بندہ نے انہوں نے کہا پتہ ہے ماشاءاللہ ہلی صاحب آگے بچہ پہ آدھائی ہلی صاحب کمال کر دیتا جی میں حیران ہو گیا ہوئے 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 اللہ بھئی جمعہ قدر کرے آجے امام حسین تو ان ملکہ دیتا ہے اے تُس ہی کردے بھی چنگی ہو سنگدے بھی چنگی ہو میں ہو بھی محفلہ بھی کھینے بندے ستے اٹھتے سبان اللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکا جتے شعور اتھے حسین اون میری قیمت نہیں ملے گی بھی شاہدہ قتل ہو جائے گا اٹھے آ خدا بندہ ہلی دا متھا چم کیا دیا او میں تیری بسارت تے اقل تے حیرانا جیڑی گال مناظریاں نال نائی منوینی دو جتیاں نال منوا دیتیاں آئے 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 اوہ تو جتیاں چاہیاں نیت ہو تاک تیری دو جتیاں چاہنڈ نالی مسئلہ حل ہو گیا ہو کمال کر دیتا ہوئے اوہ واقعی ابو حنیفہ رحمت اللہ لہ کونی نبی دے زمانے اوہ ساکھے جی کونی پوچھ لو اوہ امام شافی رحمت اللہ لہ اوہ ساکھے جی کوئی نہیں چون میچوں ایک بھی نبی دی زندگی حیات ہوئے میں قتل کر دیو اوہ ساکھے جی پوچھو مولی صاحب تو مولی صاحبہ کیا ہو ٹھیکی اگلی پوچھو اوہ ساکھے جی جناب دی فقہ کیلئے اوہ ساکھے جی مہت طالب علم جی فقہ میرے امام دیئے اوہ ساکھے تیرا امام اوہ ساکھے تعداد بارہیں تو انہیں ایک کینے آئے 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 اولونا محمد حوسطنا محمد آخرونا محمد کلونا محمد اوہ ساکھے جی علی بادشاہ شیر خدا خدا بندہ اسے لے جنال تے ہلی صاحبے علی سرکار کدن دنیا تے آئے جی رسول تو کتنے عرصے بعد تلے مو کر کے دیں جی اوہ نا امام دی ڈیٹا برت مہند سیئے میرے دیو نا کڑ پوچھو جی لی غیر بھی گواہی دیں پوچھ لو جی میرا امام رسول بعد کتنے سال بعد آئے بندیاں دے موتھر لے فرمائے مہند سنے میرا آئے ہی کعبے بھیجے اسے کہا جی پوچھ لو علماء میرے علی نو گھٹی دین اللہ ہی امنا دلالے پہلی گل میرے علی نے رسول نال کی تھی پہلی نظر رسول دے چہرے تھے رسول تیسرے دن آکے کعبے جو علی نو چاہے تو پوچھے آنک کیوں نہیں کھولی فرمائے وہا بادشاہ اتھے ترہ سو سٹھ پہنے میں تو آنوے کھاں یا بتا آنوے کھاں آئے ہایا اسے کیا پوچھ لو ہاں بھئی علماء کرام ہے ٹھیک دا سرانہ کہا جی ٹھیک ہے اگلی پوچھو سو اسے کیا علامہ ہلی یہ جس نبی دا دین ڈائریکٹ زبان مصطفیٰ چوس کے لئے ہے حضرت ابن عباس اہل سنتی ہیں بکاں مفسر قرآن میں اینہ دا لکب اہل سنت اپنی بکسی سے لکھا ہے مفسر قرآن تاریخ اہل سنتی کیوں سب تو کم سن بچ پنی چھے مفسر قرآن میں ایک اسے درس ایچ پڑھ کے نہیں بڑھیں اینہ دا لاجک لکھی گئے یہ اے مفسر قرآن کیوں نہیں اے لکھ دینے مدینے دے بار کھجوران دے تلے نبی پاک بیٹھے نے اپنے صحابہ دے نال کھجوران کھا لے کھجور کھاندے کھاندے بچے بھی کولے پہ کھیڑ دے اینہ بیچی ابن عباس ہے نبی پاک کھجور کھا کے گھٹھلی بار کڑی میں سٹا اس بچے بے ہلے اسے کے بادشاہ حسنہ اندہ صدقہ میں نے دے دے نبی نے نگاہ رسالت نال بچے نو بکیا بچے دا ذرب بکیا حوصلہ بکیا اہلیت بکی ہر شاہ اپنے میں یارت مصطفیٰ پوری اتر دی نظر آئی لابے دینے رسالت ایک تار اہل سنت لکھ دینے اوہ گھٹھلی رسول چاہ کے ابن عباس دے ہتھان تے رکھی یہ بچے اس بکیر وقض آیا کی تے جیڑی گھٹھلی رسول دے موچنے کے لئے فوراں اپنی زبان تے رکھ لئی اہل سنت لکھ دینے پھر امام حسین دی مجلسی بحقی فیصلہ کر قبر تنہیہ موت یقینیہ معاشر سختی ملام قبر دے بارے اندر مولا ہے فیصلہ کر جیڑا ایک گھٹھلی رسول دی لاب نال تار چوس لے اوہ مفسر قرآن تجڑے مامہ دیا جھولیاں تو زبان رسالت چوس کے آئے 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 اوہ کتنے بڑے عالم ہون گئے آئے 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 فرمہندے نے میرے علین زبان چوسان آلہ مصطفیٰ ہے اوہ ساکھا پھر علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب پھر اے اے توڑے مام دی فکاوی جائے کہ مسئلہ غصہ اطلاق ہوندی یہ فرمایا معصوم دی فکای جائے غصہ اطلاق نہیں ہوندی مولی بولے اُنہا کے دلیل اسے ثابت کیا جائے خدا بندہ دی صاحب ایسا آگیا اوہ ساکھا علامہ صاحب کوئی دلیل ہے غصہ بھی اطلاق نہیں ہوندی اینج کرسی علوے کے دینے چار عالم دین چار دلیل ہیں کافی نہیں اوہ 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 ساکھا ایک بھی دیو میری عزت بچاؤ اوہ 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 ساکھا جی میں چار دینے بول اوہ ساکھا جی پہلی دلیل دینِ مصطفی شریعتِ نبی جی جی یا شرطہ نکاح بچنے اوہ شرطہ طلاق اوہ 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 ساکھا جی پہلی دلیل نکاح عربی زبان دلاؤہ نہیں ہوندہ سیغِ عربی زبان پنجابی بچنے نکاح نہیں ہوندہ انگلیش بولو پشتو بچنے جنہیں نہیں بے بول دے جی شریعتِ مصطفی قبری سوال و جواب بھی عربی بچنے دنیا تے نکاح بھی عربی چھے کلمہ بھی عربی چھے انگلیش بھی کلمہ کو نہیں جی ٹرانسلیشن ہے لیکن کلمہ اوہ یہ جڑا پڑھنا جی اوہ عربی چھے اوہ ساکھے جی دینِ نبی پہلی شرطیں جڑییں شرطیں نکاح بچنے اوہ ساکھے جی جناب دا نکاح کیری زبانی چھوز ہے اوہ ساکھے عربی بچ اوہ ساکھے تی طلاق کیری زبانی دیتی اوہ ساکھے فارسی بچ بول رہی کون ہی تسی اوہ ساکھے فارسی میری لینگو جے فارسی لڑتے ہیں لڑتے ہیں میں کہا طلاق 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 است طلاق است اوہ ساکھے نا بادشاہ معصوم دے دینی جیڑی زبانی چھوز نکاح ہے اس سے زبانی طلاق پہلی شرط دوسری شرط اوہ ساکھے بادشاہ سلامت دینِ مصطفی نکاح بغیر گومد نہیں ہوں بولو یار میرے نا بولیا کر ایسے جملیاں جب تک دو عادل مرد گوانا نکاح نہیں اعلان ہوں دا ہے معاشرین دستید ہے آئی دے بعد میں اس دا تے میری دو عادل مرد توڑی نکاح بچ گوان اسے کہ جی بلکل ہیں اسے کہ جید انطلاق دی تھی یا گوان اسے کہ کلے لڑ دے رہے ہیں کوئی ہندہ تے چھڑائی لیندہ اسے کہ بادشاہ سلامت دوسرا دلیل ہے جس طرح طلاق اچ گوان ضروری نے نکاح وچ گوان ضروری نے طلاق وچ بھی گوان ضروری آئے 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 اسے کہ بادشاہ سلامت تیسری دلیل نکاح 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 نہ نکاح ہو جند جید سوچی پہ کیوں میں ڈگفت کر دیو فائیو سٹار اٹرے اٹھارا ڈشانے وی لاکھ بھیلے نکاح 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 چلو مولوی ایک ہے انج نہیں ہندہ انہیں کہہ جی نکاح نکاح نال نکاح نہیں ہندہ طلاق طلاق نال طلاق بھی نہیں ہندہ آئے 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 میں صدقے جی میں صدقے جی اٹھے آ خدا بندہ متھا چم کیا دے اے شکرے آج تونہ ہندہ تے میں برباد ہو جاندہ ہلی مسکرات کیا دے جملے کے اور بھی کوئی آدھائی آج تونہ ہوتا میں حلاق ہو جاندہ آئے 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 مہربانی بھائی جڑے بول لی اتوار دائے سال مہربانی جی مہربانی جی مہربانی اس ایک مناظرے پورے ایرانو شیعہ کی تج اگر ہسٹری پڑھو تو اے یہ جی اسے کہا جی میری عزت بچائیا ہلی ملک ایران دی دولت و قیمتی ہے دنیا دی دولت ایک پاسے خدا بندہ دی عزت دی قیمت نہیں سلوٹ احترام تیرا سلام ہلی آ کیا میرا نہ کر میرے امام دا کارجنہ تو میں نو کر رہا میں تو سٹوڈنٹ طالب علمہ وقیلہ چھوٹا جا اسے کہا آج میز بانی میری قبول فرماؤ میں مان رکھنا چاہنا ہلی فرمائے ٹھیک میں کل چلا جاگا ساری رات جاگ دا رہا خدا بندہ صبح و سرح کھا ہلی دے حجرے چاہا پاکان دے مننالہ عبادت پہ کردائی علی دے مننالہ بے نماز نہیں ہوندے میں صدقی اوپو میں اسے کہا کبلہ گل کرنی ہے جی فرماؤ اسے کہ ہلی میرے گھر کسے شاہدی کمی نہیں میں ملک دا بادشاہ تو میرے گھر میں ماننے عزت میری یو بچائی ہے جڑی لکھی نہ کروڑی خالی ہتھ نہیں میں تنٹھوڑنا چاہتا میں دنیا دارا میں کیا کھانگا میری عزت بچانا میرے ملک کے چھو خالی ٹھڑ گیا کسے شاہدی لوڑو ہوئے تھے دسو اسے کہ جیسے جنہوں منیانا انہوں میں اقتدار پسند نہیں کی اور روز طلاقہ دندیاں دنیا نہیں میرے مانی تینکیو کسے شاہدی نہیں شکریہ اسے کہ نہیں کوئی شاہدی مانگ کوئی چیز مانگ میں تیرے مزادہ نہیں پتا جیڑی شاہدی پسند ہوئے میں بادشاہ میں پیشنواز تے نہیں مانگ میں دے ہوں ہلی یا دے پھر وعدہ کر جو مانگا دیں گا اسے کہا وصی چوہ دے دیں گا اسے کہا میں آدل امام دے منہ نالا مانگا گئی ہو جیڑا تیرے وصی چے خدا بندہ دیں مانگو ساکیز محصوب و ترجنے ایک میربانی کر جیڑیہ جو فجر ایچ ازان دے مانی ہے نا او دیچ علی وعلی اللہ دی گواہی دے دیں آئے 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 جی جی میربانی 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 بھائی میربانی بھائی آخر تک حد سلامت میں خیرات و خالی نونہ حیدر اوزہ کیا صرف ازان میں چھے علیہ 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 یاد اوزہ کیا صرف ازان میں چھے آئے دے بعد ساڑے کلمیں میں چھے علیہ وعلی اللہ اوزہ کیا میں کلمہ علیہ وعلی اللہ پڑھ لے میں نے بھی پڑھا ہاں تے سارے میرے دربار آرے پڑھنا چاہتے ہلی حیران ہو کیا دے تیرے تیتیوک ہی بڑھیں توں تے پڑھ لے اے کیوں پڑھ دے نہیں ہندے جملے نے جے کساں سمجھاوے خدا بندہ مسکرہ کیا دے سارے ازتانے نے آئے 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 اسی اس فقہ چاہاں گے نا جتھے ازتان نایلام نہ ہونے محفوظ ہونے ایک ہلی دے مناظر ایران و شیعہ کی اگر دنیا رسول لے باد علی دے دروازے تے آ جاندی علی دی اندھی یہاں بازاراں چنا رہو کیا میں صدقے ہوا ہوں جتھوں دی گا اللہ یہ تو پوچھ ہی نہ گئی اے ہی وجہ کلمہ پڑھ نہ لیں فتوہ دیتے حسین باغی یہ قتل کر دے دے جے کر علم کتابی ہوندہ کیوں سار میزے تے چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جے علمائے انال حسین دے مردے ہو کوئی اگر دلچسپی رکھ دے راہے ہاں کداب اتلاشی یہ اے دے سید میں منت کر رہے ہیں یار چھوڑو دنیا داری وقت تھوڑا رہ گیا ظہور قریبے مام با بہت قریبے میں پچھلے دنیں امریکہ آیا ہوتے دس رہنے کہ نائسہ دی ریپورٹ دو ہزار ویچ لکیلیٹی زمین دی چین ہو جائے گی اگر سورج اس پاسو نکل دے انہاں کیوں انہاں اس پاسو نکلے گا جدر غروب ہوندہ ادھر اتلو ہوئے گا لکیلیٹی چین ہو جائے گی یہ میرے قائم دے ظہور دیا نشانیاں قریبے محمدہ ظہور خدا واسطے حسین دے دروازے تے آجو یا آگ شبیر نمارن آلے سکھ نے ہندو نے مشرق نے کافر نے کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا اس گھرموں قلمہ پڑھنا لے لٹے آلے ادھر مطلب ہے جت ہوں دیکھا اللہ یہ تو پوچھ ہی نہ گئی لوگ سجیوں خبیوں دین لے کے دیندار بڑھ بیٹھے اور جلے یارہ محرم سیدو ساجدین اکڑیاں پا کے پردے داران دنال قید کر کے لے کے دوران لگے نہیں حجت خدا اعتماع میں حجت کیتا ہے فرمائے دیں عمر ابن سعید جتے توں اپنی دفنائیاں نے ساڑھیوں میں لاشاں دفنائے جتے توں نہیں دفنائے مہنے تھے میرے باقے نواق اسی دفنائے لنے اسی اکو سانجی قبر بنانے اسی ساریاں لاشوں دے دفنائے دنے میں غازی دے علم دے سائج کھلوتا ہوں تاریخ نوے میں قائم دی بارگائی تیرا مجرمہ مصطفیٰ دی کچاریچ میرا گریبان پکڑنی شاہ ساڑے سامنے غلط پڑ گیا میں نبی دی کچاریتہ کپڑی کیتی دہ دین لارا فرمایا آپ دفن کر دے یا منتے میرے باقر نواق اسی اکو مشترکہ قبر بنان کے بہتت اللہ شاہ اکی دفنائے کے ٹور جانے پھر لے چل سان بن غازی دے علم دے قسمے حرامی تانہ مار کہدائے چپ کر کے ٹورو لاشاں دفنائی دیا نے مسلمانہ دیا کونی دوسری جملہ ملتانہ لیا سمجھیا انہ دیا نظرہ جو حسین مسلمان میں صدقے ہو پا ہوں اگر دنیا محمد عباد عالی محمد در پہ آ جان دی وطلی دیا 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 باز آ رہا ہے چنہ رول دیا ایک وین مختصر کر رہا ہوں زیادہ میں پڑ گیا ہوں تھوڑا ان قبول کرو گے بابا مارا گیا جتھے وسیم بھائی چھوڑ گئے لاش جناب مسلم دی گئے لیے چھ رول دی رہی سر امیر مسلم دا کوفے دیا چھتاں تے رول دا رہا پورے بطری دن مسلم دی لاش رول دی رہی ہے سر کوفے دے صدر دروازے تے لٹکایا گیا بارہ محرم نجل شہزادیاں قید ہو کیا یہ اس لئے کوفے دے دروازے جاکل ہوئی ہیں بطول دیا دیا معاف وال کھول کے پردے کی تے خاکے کربلا والا پائیے ہتھا چھ رسیاں لیں بطول دیا 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 اتنان ویخ دیا بندے پتھر مار دیا پھر بھی اتنان ویخ دیا اس لئے کوفے دے دروازے دے چھو خزر لگیے نو سلواز ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ السلام علیکہ یا مادن الرسالہ میری سین اینجی چیرے رکھے ہیں فرمایا سجاد ہے آواز مسلم دی بیٹا ویکھو کہ تو آواز آ رہی ہے رات رو کے آ دینے پھوپی ذرا اٹھو ویکھو علی دی دی پہلی باری جسارت کی تھی یہ ویک ہے تے مسلم دے سارنو مسلمانہ رسیب آئی ہے تے رو رو کے پہ آدینے کیوں آن دی یا زینب بازار میں مرحبا 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 میں صدقی ہوتا ہوں بابے دے بعد اس شہزادے قید ہو گئے سر مسائب پڑھ دا میں چالی پہنٹ آلی منٹ پڑھ دا انہیں تو شروع کر کے میں حکوین کرا جوڑی دی تابو اتان گے ملتان بے کے لاہور علی ملکن ضرور پرسہ دینا شہد اتنے ملکن چھوڑ کے علی دی دی ساڑے ملک کی چاہیے صرف اس وقتے ساڑے روڑ دا زیادہ حق کباس دی بہند ہے انہوں زیادہ مکانہ دیا کرو کوشش کی طا کرو اید دے قریب جایا کرو بیوی پاکو جنہیں کربلا شام نہیں جا سکتے ضرور جایا کرو یہ ہو میری سینے جس دا کربلا دے مشنج ہر ماہ تو زیادہ حصہ ہے جسے چھے پتر قربان کیتے ہیں چار سکے بھرا قربان کیتے ہیں دو دھیاں قربان کیتے ہیں مسلم جیسا وارث قربان کیتے ہیں سردی چادر قربان کیتے ہیں ایجریا میں جتنی چیزیں گنیاں نے اے صرف غازی دی بہندہ خرچے ہیں چھے پتر چار سکے بھرا دو دھیاں مسلم سردی چادر قربان ہو گئے اور اس میری سینڈا ایک سب تو وڈہ عزاز ہے ہر ماہ یارہ محرم دے بعد پتر مرا کے جد تک زندہ رہی روندی رہی لیکن مطمئن نہیں میرا مر گیا میرے واپس کو نیا منا لیلا سینڈ مطمئنن میرے تو برچی لگ گئی ہے روندی ہے ہی لیکن اتمنان میرا کبر واپس نہیں آئے گا قاسم دی مار روندی ہے ہی تہ دی تو تے زندہ ہیں لاش تے گوڑے باج گئے ہیں میرے قاسم کتوں ہونے ہیں رباب چوکھر روندی آ دی میرا تے ایک دن نی ترہ واری مارے آنے جڑا مان دی جولی تشیہ انہوں سمجھائے گی سننی بھائی شاید نہ سمجھ سکن واحد غازی دی بہن رکیہ جد تک زندہ رہی ہے ہوا نالوی دروازہ حل دائی تے اٹھ کے بار بھائی پہل دی آئی متے میری نکھلی جوڑی آگے جو ہے روکی عدیب ایک کو ہم بار متے میرے گوم شدہ پتر آگے کربلا دیا ماما میں چوہکو غازی دی بہنیں جی جوڑی گوم ہوئی ہے محصد کے محصد کے محصد کے دو کربلا مارے نے دو کوفچ مارے گے نے جنہ دی جنادے آنگے دو پتر میری سیند نکھڑے نے بط نہ ماں کول نہ بہنہ کول پھر پتہ نہیں نہ پترانوں نے لب دی دا سفر کر کے آگے لاہور تک نہ پتر لبے نہ پترانی کبران دینے شان لبے ای پھر بازاراں چون حرامزادے گزار دیاں نہ بطول دیاں دیاں نو تے بی بی پاک سیند رکے یادی سجاد ہیں میں تے ویکھنا کوئی نہیں سجے کبے تے مہربانی کر کے بیٹا جتے راش ہوئے نا اٹھے جایا کرو کیوں فرمایا متے جتے غلام وکدے نے میرے پتر پر وکدے بردہ فروشن بے بازاراں تے نگاہ رکھنا متے میرے غریب پتر بازاراں جب میں باہدہ ہمیہ ایکP باہدہ لگاہ رکھنا ہے مندہ بے بازاراں لڑے باہدہ بصتر بہدہ بامینا باہدہ دے باہدہ تے رکھنا بڑے بادہ موسیقی وڈہ ہے ابراہیم چھوٹا انہیں سنگ دل مسلمان باب دباد انہیں شہزاد انہوں قید کی تہتے کوٹھڑیاں جدا جدا نے یعنی تسیس سنگ دلی اور دشمن سداد انتہاوے کو یار چار پائیں سالنا بچہ اپنے گھر وکھرے کمرش نہیں سوندہ پھر ایک دوجہ نے نظر نانام دے اوہ درمیان دیوارج کوئی کھڑکی نہیں کوئی رستہ نہیں وڈہ محمد پھر دیوار تے ہتھ مار دائی ابراہیم ویر میری آواز سننے تھے بولنا تیرا کے آلے تو ٹھیک ہے ایک واری بول یادی تردی واری اممہ من پارا دیتی ہے اپیوٹور جانت نہیں کے بھراب اترہ دیتھاؤں دے انہیں بولنا اممہ دواز تھے ایک واری بول دے نا اگر سننے تھے میں مطمن ہوگا تو زندہ ہے نکہ تبھی کدھی روکیا دے کیے بولنا ہے تپ دا زورے بخار دا سکتے ترے لکی ہوئیے کوئی گھوٹ پانی دا لب دیتے منگا وڈہ پھر این پنجرے پھر دائی کوٹھڑی جو میں پکھی پنجرے چھے کدھی اس دیوار نال متھا کدھی اس نال تیرورو کیا دے اوہ کوفے آلے ہوں کوئی سنن دیو ایک گھوٹ پانی دا دیتے وہ میرا نکہ پیرا مر گیا پورا دن پانی منگ دا رہے کوئی نہیں ملیا دیگر دے بعد پھر چھوٹے پانی منگنا چھوڑ دیتے محمد نمپک ہو گیا ہن مر گیا رات اب تو ڈھلیے جیل دا نگرانے دارو گئے زندانے مشکور اس دا نامے کتابہ اللہ لکھ بے ہے شیعہ استقیعہ کیتا ہوئے بندیاں نہیں پتا ہے شیعہ محبے سخت دو رائی چھپ چھپ کے بندے گزارہ کر دیا دو دنیاں ایدی بیوی اے پورا خاندان شیعہ غرب طوی کو سعیدان دی جیل دے نگرانوں کو نہیں پتا ہے بچے سعیدان دینے او جی میں کہہ دیا انہیں اڑا کے ٹر گئے رات اب تو ڈھلیے ایدی مومنہ بیوی نخواب آئے یا کچھ آرہا ہے اٹھے یہ تڑپ کیوں انہیں وال کھل لینے غجدی ایدیو مشکور جاگ جاگ اوٹھو اٹھ کے انہیں کئے بڑھے ہیں تیرے وال کیوں کھل لینے اسے کے منٹ چھوڑ کوئی بچے قید کیتے نہیں ادھے ہاں دو بچے آج کیا وہ کھانا دیتا ہی ادھے میں بھول گیا معمول دے کہہ دیاں دیاں اوہ آج ہی کہہ دوئے اوہ میں نے بھول گیا کونی دیتا ہی ادھے میں کونی دیتا مومنہ پیٹرڈا پی بیوی دے ہاتھ پکڑ کے ادھے حوصلہ کار مجرم نے نا صبح دے لانگے تیرے کوئی لگ دے نہیں لگ دے تو کوئی نہیں رندی کیوں ہے ادھے واقعی تے کوئی پتا نہیں کون نے ادھے قسم چوال ہے میں نے کوئی پتا نہیں مومنہ اپنے والنوں چلا پی ادھے مر جان دا مقامے اوہ آم نہیں رکیہ دی جوڑیا مسلم دے پترنی دن کی دسیاو سا کہ میرے ویڑے محمدی دی دے وال کھلے آن اوہ پہ یا دی رہا نہ کرو اوہ پانی دے مرحبا 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 ایک اربلا بن گئی دی ایک اربلا بن گئی دی آنسوہ نال کوشش کرنے آنسوہ نال رو محصد کے اقوان مومن دی کیری حالت ہوئے گی پتا لگ گئے اوہ میری کہہ دی چھ غازی دے بنے نہیں پانی دا جام چاکے آدھ رہا تکی آدھا چراغ لگے چابین دے کول میں دور دا زندان دے بوئے تے آیا ادھے میں وڈے دی کوٹھری دا در کھولے ادھے میں بیکھی ہے بچہ کوئی نہیں اندھیر ہے ادھے میں چراغ مٹی ترکھ ہے لو سمبلی یہ تے میں پھر غورنل بیکھی ہے کیفیت لفظہ اچھ نہیں پڑی جاندی جی کیفیت محسوس کیتی جاندی ادھے میں وڈے کے چھوٹا جی بچہ کوٹھری دے کونے سام کینج بیٹھے اس منٹ پہ کم دے ادھے میں وڈے کے دے اے تھیو خون اصلاف نہیں کر رہے ادھے میں رو گیا میں پاک ہو گیا بچہ دار گیا میں کہے دروں نہیں دروں نہیں سید ہو ادھے جی آپ مار یا چھوڑ ہاتھ میں سید اسے کہے دروں نہیں میں منن آلا ذاکری تاریخ بن دے سیجو ملے جسے لکھے نا میں منن آلا بچہ تھڑا سا بھار کہتا کیوں من دے ہو او مار دے بھی سانو من دے بھی سانو کلمہ بھی ساتھا پڑ دے ہو غازی دے بنے ہو اسے کہے جی آپ فرمائے نہیں میں انہوں منن آلا چھو نہیں میں محب اہل بیت ہوں میں سرکار وفا دے نوکر ہوں بچے دے ساوی سا آئے کسے مارے آجے ادھے نہیں متھا کیوں زخمی ہے ادھے دیواراں تے مار دا رہے ہوں کیوں ادھے پانی نہیں لبدا ادھے بسم اللہ اہلو پانی میں لے آیا باویں ست سال دے ملتان آلیا ہائی تے غازی دا بنے آنا ہون تے حاشمی آئی نا اوہ پانی دا جام سامنے آئے جنو ساری دن منگدہ رہت نہیں ملا کھبا ہتھ جام نو مار کر دا جا لے جا ادھے نام دے جہ در منگدہ مار گئے کونہ دے میں اپنے باس دے نہیں چاہدہ میرے دو چھوٹا نال دی کوٹھڑی کہہ دے میربانی کر پانی نہیں میں موے بھیرانہ الملاقات کرا دے چھوٹے دے زندان دا در کھولے بڑھائی نا آئے جو میں پہاڑ تو پانی لان دا آکے ویکھے جنہ رکھ سارا نما چنگ دی نہیں تھا کدی مٹیاں تے نے کوئی ہاتھ ہو تھے کوئی پیر ہو تھے مٹیاں بند نے مون کھلا آئے بھیرا دے کدھی پیر مل دے کدھی ہاتھ مل دے کدھی سارے چاہ کے بولنے جنو کدھی بوزے دے 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 نا انجھ نہ کر نا بولنے میرے لار ایک واری ہاتھ کھول کے ویکھا میں کدھا میں گا پانی لان دے آئے نا چھوٹے ہاتھ کھول لیے نا ہتھ لائے مشکور آدھے میں مٹی تے بہے کے نبستے ہتھ رکھے میں کہا سید اچھا نہ رو دشمن زمانے یہ ہے ہوشی چیز ہے زندہ میں کہتے حکیم بیر مسلم حصائی میں اسنو بلانا ادھا علاج کرے میں کہتے نہیں ادھا علاج حکیمہ کوئی نہیں میں ادھا بھرانتے میں دے ملائی تو واقفان اگے بھی ہی سوندہ ہی تے امان دے آکھے جاگ دائی ادھا میں سمجھیا نہیں شہزادہ دے میں سمجھانا جی میں توں مومنے یہ شہریج کوئی مومنہ عورت بھی ہے ادھا میرے گارہ لئے مومنہ ادھا رات ناوے لے بے کھڑا لے کوئی نہیں کہتے مومنہ نبر کا پوا اس نے اکواری لے آ امان بڑھ کے جگہ وے متنگا نکھنے وایا ہو سکتے دے ذہن اجماد و تصور آوے میں نے بھی راج جگہ دے میں تیری جنت ازامنہ باج پہ مشکور میں مقاما ادھا میں در کھولے اپنے گھردہ میں بیوی نال لما میری بیوی دبال کھل لینے پہلے تیارے ادھا میں تیارا تو کلی جنت لیندہ رہے نا تو در گئے میں نبی دی دیا کہ میرے پترہ بلائے تو ضرور جائے دو دیا مشکور دیا حد بن کے دن بابا سنوی لے جا ہو سکتے سید امہ دیا کھنا جا کے ہسی بہنہ بان کے مرحبا جوان ماتم کرنا لے علی دی انہیہ توڑے دے راضی اللہ اور بھی ملکہ توڑے حد سلامت رکھیں میری بھائیاں میں گار اولاد کوئی نہیں شالادے اندر صدقہ علی دی دی کرم فرماوے میں صدقے اپومٹور پہ جتھے بیٹھیں گے پردچ میرے یہ بہنہ دیں یا ماما توڑے حصے دے جملہ جی پانی یا دو قدم دور رہ گئے زندان پہنے جتیاں لائیں یا نے کوئی قدمہ دیا ہٹ نال نہ جاگے سیدان تک پہنچ جائیے مشکور بی بی نہ دے اے سامنی کوٹھڑی سیدنی مشکور دی بی بی دامن اچھت پا کہہ دی تم اٹھے کھلو زندان اچھ پہلے میں جانا ہے میں اکھے نو تس ہی نہیں سمجھو گا کیونکہ پردے دار ماں سمجھے گی مشکور آدھے توں پہلے جا کے کی کرنا ہے تھڈا صاحب ہر کیا دیئے میں ماں ہاں میں بیکھنا چاہنی ہے یتیم بچے ماں ہاں دے بغیر مچنیاں سے مرحبا کیونکہ سمجھے نہیں جنہیں ماں دیئے جنہیں دے بغیر میں سمجھے محصد کے محصد کے گرلاؤ یار یتیم میں نو گرلاؤ یار مشکور دی بی بی زندان نہیں چاہیے متھے تے حطرہ کے لئے لو سیدادہ نوکرانی آگئی ہے حکم کرو میں کیے کرنا ہے تھڈا صاحب ہر کیا دے کرنا کیا جیویں سکییاں ماں ہاں ستیاں پتران جگہن دیاں میں بیرا جگہ دے میں تیری جنہ دا زامنہ شیعہ سنیاں مومن بسم اللہ کر کے مٹی دینج بیٹھیے جیویں نماغی تشدیج باندھے جیویں کاری قرآن جمدہ روکیہ دے یتین بس ہر چاہ کے مومن جو لیچ رکھے جیویں ماں ہاں پترانال پیار کر دیاں نے مٹیاں لے والا جہتھا مرحبا مرحبا ماتم کرو بھئی ماتم کرو بھئی گین کی تیشہ دا دیاکھنائی کونی وڈی دی مشہور دیا دیئے اماں تیرے آنکھیں نہیں جا گیا ہو سکتے بہنا دیاکھیں جا دی دو سجاہت شہدہ دینا مومن بچی بگر ہاتھ جم کے پیادیے جاغ ویویر وڈی بہن ملدان آئی آئی میں ماننی نہیں سکتا تو شیئے تمہاں شیئے دی جھولی جو جمیں تیری آئے کیوں نے نکل دی ملدانا لیا دو بہن ہوئین بچے آنکھ نہیں کھولی جنہیں نکی دی مشہور دی پیوے دیا دی اماں ہون تو سینہ جگہ او ہون میں جگہ نیاں ماں وڈیاں سراندی بیتھیان مشہور دی نکی دی دردی دردی سید پیرانے پاسے آئیے سجاہ پیر مومن بچی شہدہ دی لچالے آئے پیراندیاں دلیاں رکھ سارا نہ رکھ کے پیادیے جاغ نکی بھائین ایدہ مہین ماتا ایک کو کم کرو ایک کو کم کرو میں صد کے ہوں آئے میں صد کے ہوں آئے میں صد کے ہوں آئے آدھی یہ لمینی در نظم بھینہ ایدہ مہینہ یعنی آدھی یہ اکی دھولی آئے ایدہ بہنہ میں صد کے ہوں آئے میں صد کے ہوں آئے دو یا ترہ بہنوں ان بچے آکھوں لیے اگر سم لو تم ایک بہن پڑا بالخصوص میرے علی سنت بھائی تو میرے نبی دی امت ہے میں سیدوں کے تیرا ممنون ہوں تیرا دل نرم ہے تُو اپنی مرضی نال نہیں آیا تن کوئی ہستی لے آئیے تُو مالکہ نہ منظوریاں نہ لوگیں تِن عجروں میں ناوے تِن کل رویں ناسی کل سکول لگے لیں چھوٹے بچے جڑے سکول جاندے لیں تو اوکھیں جاگ دیں تِن عجروں میں ناوے میں سید وعدہ پہ کرنا اگر تیرے گھر کو اترہ چار پنچ سال بچے جڑے سکول جاندے لیں کل تین رویں ناسی سیدگل یاد کر کے رو لیں چھوٹے بچے انو ماما پہلے جگانا شروع کر دیں نیا نے بڑے بہانیا نال اٹھنا میرا لال تیری وین آگئی ہے تیرا بستہ تیار ہے تیرا بھائی تیار ہے تُو لے ٹوگے اٹھنا میرا پتر بچے اندی آدھوں دیئے نیندروں دیں بچے جلدی نہیں اٹھ دیں جدن ماما زیادہ جگہ اندیا نے پھر بچے اندھا ممولوں دیں اکھی باندھوں دیں سُدھے ماما نگا لگ رہے لے نا ملتان آل آمین ممبر دیکھ سمیں جدن آکھیں نامیں مہا جگہ ون آیا رکیہ دے یتین دیں آکھیں باندھ رہیانے مومنہ دے گا لبائی پا کیا دے آپ آئیے ماما غازی کیوں ماتم کرو یار ماتم کرو حسین میں صدقے 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 ہوا دو مندے بعد اکھان کھولیاں نے ڈٹھائے مومنہ دے گا لجبائی کردائے بھیرا دے گا لگدائے میری ماں نہیں ماؤں دی سارتے چادر ناؤں دی اے میریاں بھینہ نہیں بھینہوں دیاں گنج زیور ناؤں دے جنہ دے ویر انج پہ رول دیاں ونو بھینہ زیور نہیں بھین دیاں نکے پیرا دا متھا چھو گیا دے نراض ناؤں میں تیرے جگہ ون دے بہانے بنایاں پھر قدی زندگی باقی ملقات باقی میں آخری بین دے قریب آؤں پھر میں اشارہ کنا تے جوڑی دے تابوت آؤں پھر رج کے رو گئے ہیں تقدیر شہزادیاں نکا تل دے گھر لے آئے ہیں کاری جان ومن کمالی آلے ہیں اللہ درجاتی بلندی ہوئے نے پچھے بیچیاں کے سزا کر پڑھے آئے ہیں دیرات شہزادیاں نکا تل دے گھر آئے ہیں کاری صاحب روندے اٹھکلو تے رو کیا دن بلا ہوئی کوئی دن دیے جڑی کاتل دے گھر آئے ہیں مرحبا 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 اید قریبے او ناروں میں اید دیرات مامان دے پاسیاں نار سمدھے او ناروں میں جنہ دے نرم نرم بھت رہا دے سمدھے نے علی ان ولی اللہ بڑھے لالے آتو مادم کری اید دیرات رو کیا دی جوڑی ستونہ دے نار بھتی رہی صبح دا بھی لوئے تمہ چے مار دا فرادی کتی تلے آدھے چولے لہا او ایو وینے جس وین دے بغیر یتیمہ دی کہانی مکمل نہیں کوئی منظور یا لہا وینے بھائی جس بھی یہ مضمون پڑے ایو وین لازمی کیتا ہے چولے لہا او بڑے لہا یا اے نکے لوالے نا یادا اس سنگ دے لہرامی نکے دے سارتیاں کدے چولے لہا چھوٹا شہداد ہے پانچ سال جسم کم دے کدی بھرا الوے دے کدی قاتل الوے دے کدی مکے الوے دے جہدہ شہدادے دیئے نظرانے پر تکھا دے پیغیر ہو دی سنگ دلی ودیئے سجیت نال تمہچہ مار کیا دے چولا لہا ملتا لہا نکے بھرانوں تمہچہ لگے تھے وٹا بھجدائے بھرادے گلبائیں پاکے رو رو کے پیادائے پاڑے ملتا لہا اوڑا لہا جا مادام چولا راوے کھنائیں سجڑا نا 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 ملتا لہا چانا میں اپنے آپ تے کابو کی تے میں رو پہ آتے میں پڑھ نہیں سکتا سینے میرے چوی دل دے میں گونہ گار سا ہی میں اوڑی نہ سکتا لیرا بڑا دے لے رو مڑتے لیکن میں اپنے آپ تے کابو کر کے ہمت نال میں کاخری بین سناواتے شہزا دیاں دے تبو تا لہگے چولے ہدا گردنا جھکاؤ بڑے گردن جھکائیے نکے بھرا ڈٹھے بھرا نو رکو دی حالتی بھجدہ کے بھرا دے سارتے ذرہ کیا دے ظالمہ پتران دے اندیاں پیوں نہیں مرین دے پیلے میں نمار اماندن سے آئی پردیں سچ پیوٹ اور جان میں نمار ایک ادھے شہزادے پر گردنا بدلیں دے ایک رویت شہزادے سال کیدھرہیں ساڑھے بزرگ ذاکر متقدمین رویت این پڑھ دیاں اسبابیں گریہ میں اینجیں پڑھنا چانوں ادھے شہزادے پر گردنا بدلیں دے ادھے عید صبح مسلم دیاں دیاں ساری رات ماں نو روندیاں ریکھ دیاں رہیاں پتران دے چولے جا کے چمدیاں ویدیاں رہیاں عیدہ دنویاں دویں شہدہ دیاں مام حسین دی جولی جاں بیٹھیاں وڈی سجے زانوں تے مسلم دین کی دی مامے دیکھا بے زانوں تے ماما عید مبارک سیدروں کے ان پیار کی تیجی میں یتیم انال پیار کر دے میں فرمایا عیدہ دن میں شریف خالی دیاں نو نہیں دور دے تو سکے دیوان چادرہ دیوان یا یمنی دور دیوان وٹی دی مسلم دی اتبان کیا دیئے ماما یمنی نہیں سن اصلی ملا ماما عیدوں نہ بھینا دی نہیں یوں دی جنا دے ویر کو ہلنا ہوئے تو امام جتے بھی یہ ہے ملا سیدہ دے نہ بیکھو نہیں ماما آج ملا سیدہ دے کر لے سوبرداز آہ ماما کر لے سانسی تیریاں بڑھیںیاں ایک والی ملا جتے بھی ہے نسان نیڑے کر کے بکھا شبیر انگلیاں بلند کی دیاں بچیاں مامے دیاں انگلیاں جو اکھیاں زمین دیاں کنابہ سمٹ گیاں کوفہ قریب آ گیا بچیاں اینجوے کھے فرادہ کنارہ ہے براوان دے امامے لتھے ہوئے چولے لتھے ہوئے نے گردنا جھکیاں یعنی اتحارس دی ننگی تلوار ملتان آلے آمین ممبر دی کا سمیں مسلم دن کی دھیوے کیا دیئے ماما ہاتھ اتھے ہی رکھی میں اممہ نو بلائی لیاں آج پھئی مسلم دی دھی جس کے میں چھوکیاں پھئی رو دیا دیئے اممہ باہرہ پتر آ گئے نیاں ماں بھج دی آئیے بندہ کے ریج رشیت ماتم نہ کرے ملتان آلے آج جدر دھی بولا ور گئی آئی دو میں موجودان جدر ماں مل لڑائیے وقت دی لاش طرف دی پھئیے نکہ پھرا دا خود موسیقی 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 موسیقی